بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بک لائے ہیں وہ ہے ریجسٹیشن ایک انیس سو آٹھ اور اس کے اندر آج جو ہم چپٹر پڑھ رہی ہیں وہ ہے ریفیوسل ٹو ریجسٹر اس کا مقصد یہ ہے کہ جب سب ریجسٹر یا ریجسٹر آپ کے ڈاکومنٹ کو جب آپ اس کے پاس ریجسٹیشن کے لیے جاتی ہیں اگر وہ ریفیوس کر دی ریجسٹیشن کرنے سے انکار کر دی تو آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے اس کے بارے میں یہ جو چپٹر ہے انہوں نے بنایا ہے ریجسٹیشن ایک بنانے والوں نے تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن سیونٹی ون سے لے کر سیکشن سیونٹی سیونٹ تک ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فا جیسٹس کائنلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری نئی آنے والے ہر ویڈیو آپ کو انٹ ٹائم ملتی رہے گی تو آتے ہیں دوستو ٹاپک کے اوپر تو اس کی سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن سیونٹی ون ہے سیکشن سیونٹی ون کہتی ہے کہ ریزن فر ریفیزر ٹو ریجسٹر ٹو بی ریکارڈڈ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سیونٹی ون کے اندر کی گئی ہے یہ ریجسٹریشن ایکٹ ون بنانے والوں نے یہ ریجسٹار یا سب ریجسٹار کو یہ بات دیریکٹلی انہوں نے بتائی ہے کہ بھائی جب بھی آپ کسی کی ریجسٹری کو یا کسی کے ڈاکومنٹ کو جب آپ کے پاس ریجسٹریشن کے لئے آئے گا اور آپ کسی بنیاد کے اوپر کسی کانونی نکتے کے اوپر کسی فیکٹ کے اوپر کسی فیکٹ ان ایشو کے اوپر یا جو بھی اس کے اندر ریزن ہے کسی بھی وجہ سے آپ اس کو ریفیوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو ریجسٹر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے ریجسٹر نہ کرنے کی وجوہات جو ہیں وہ آپ کے پاس جو کتاب نمبر دو ہے اپنی تمام وجوہات وہ ریجسٹریشن نہ کرنے کی اس کے اندر آپ درج کر دیں گے ماس وائے اس زمین کے جو آپ کی جوریزیکشن کے اندر نہیں آتی اور اس ڈاکومنٹ کے اوپر بھائی آپ ایسے کریں گے کہ ایک لفظ لکھیں گے کہ ریجسٹیشن ریفیوزد اور جب متاثرہ فریق آپ کو اپلیکیشن دے گا کہ بھائی مجھے یہ جو آپ نے ریزن فار ریفیوزل لکھیں ہیں ان کی ایک نقل چاہیے تو آپ نے اس کی درخواست دینے کے بعد بغیر کس تاخیر کے اور بغیر کوئی فیسوس سے چارج کی ہوئے آپ اس کی ایک نقل جو ہے اس کے متاثرہ فریق کے حوالے کریں گے دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ کوئی بھی ریجسٹی مورر اس وقت تک کسی بھی ڈاکومنٹ کو اپنے پاس درج نہیں کرے گا جب تک کہ اس کی ریجسٹیشن کو تسلیم نہ کر لیا جائے اور جب اس کو ریفیوز کیا جائے گا تو جو وہ آگے آ رہی ہیں ہم باقی بات ان کے اندر کریں گے اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی ٹو اب سیکشن سیونٹی ٹو کیا کہتی ہے سیکشن سیونٹی ٹو کہتی ہے اپیل ٹو ریجسٹار فرام آرڈر آف ساب ریجسٹار ریفیوزنگ ریجسٹیشن آن ڈی گراؤڈ ادر دن ڈینائل آف ایکسکیوٹنٹ اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں وہ میں پہلے آپ کو بریف کر دیتا ہوں آپ کو یہ اس سیکشن سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ ریفیوزنگ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ریفیوزنگ ہوتی ہے ریجسٹار یا ساب ریجسٹار کی طرف سے اور ایک ریفیوزنگ ہوتی ہے ایکسکیوٹنٹ کی طرف سے جو ڈاکومنٹ ہے اس کو بنانے والا ہے یا تو وہ جو بنانے والا ہے مسٹر اے اور مسٹر بی کے درمیان جو ایگریمنٹ سائن ہوا جو ان کا معاہدہ ہوا اور اس کو ریجسٹرشن کروانے کے لئے آگے اور اس میں مسٹر اے ریفیوز کر دیتا ہے اس کی ایگسکیوشن یا مسٹر بی کر دیتا ہے ایک تو ہو گئی یہ والی اپنا ریفیوزنگ جس میں پارٹیز خود جو ہیں اس میں انوالو ہوتی ہیں اور دوسری طرف جو ہوتا ہے وہ ریجسٹار وہ اپنا کانونی پہلو دیکھتا ہے کوئی اشیو دیکھتا ہے تو اس میں انہوں نے سیونٹی ٹو کے اندر بات کی ہے کہ جو پارٹی اگر ایگسکیو اپنا جو ریفیوز کرتی ہے ڈاکومنٹ کو ایسکیوڈ جو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جتنی جتنی بھی وہ اگر ریجسٹار یا سب ریجسٹار از خود کسی ڈاکومنٹ کو کسی کانونی نکتے یا کسی واقعاتی نکتے کی اوپر اگر اس کو ریفیوز کرنا چاہتی ہیں تو جو متاثرہ فریق ہوگا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی سب سے پہلے اس کی نکولاتیں لکومنٹ لے کر ایک اپلیکیشن لکھے اپلیکیشن کے اندر جو اس نے وہ وجوہات تحریر کی ہیں سب ریجسٹار نے اپنے فیصلے کے اندر ریفیوز کی ان کے اوپر ان کا جواب دے اور اپنی پوری ایک وہ تیار کرے اپلیکیشن تیار کرے اس کے ساتھ وہ ریفیوز کے کپی لگائے اور کپی چاہے اس کی وہ ریجسٹریشن یا آپشنل ہے یا وہ کمپلسری ہے ہر دو صورتوں کے اندر اگر اس کی وہ ریفیوز کر دی گئی ہے ریجسٹریشن ریفیوز کر دی گئی ہے سب ریجسٹران نے ریفیوز کر دیا کہ میں اس کو نہیں کرتا تو اپنے ریفیوزل اس کی ریفیوزل کی نکل لے کر ایک اپلیکیشن لکھیں گے ریجسٹار کے نام اور آپ اس کو ریجسٹار کے پاس جمع کروا دیں گے لیکن اس کے اندر جو میاد ہے وہ تیس دن کی ہے اور یہ میاد شروع ہوگی جب وہ سب ریجسٹار آپ کو ریفیوز کرے گا یا انکار کرے گا یا جس دن وہ آپ کو ریزن فار ریفیوزل کی جو کاپی ہے وہ دے گا اس دن سے اس کے بعد ریجسٹر کے پاس پھر اختیار ہے چاہے اس اپیل کو ایکسپ کرے چاہے اس کو ریجیکٹ کرے چاہے اس کو منٹ کرے یا اس کو تبدیل کرے ختم کرے اس کے پاس فل اختیار ہے جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے اگر ریجسٹر حکم صادر کرتا ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کر دیا جائے تو سب ریجسٹر جو ہے ریجسٹر کی حکم کے مطابق اس ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کر دے گا اور اس کے اندر بھی میاد ہے اگر مثال کے طور پر ریجسٹر جو ہے اس نے مثال کے طور پر جی ایک ایک دو دار پندرہ کو آرڈر کر دیا اب اس کے پاس تیس دن کا ٹائم ہے متاثرہ فریق جس کے خلاف وہ فیصلے کے لئے وہ ریجسٹر کو درخواستی ریجسٹر نے اس کو پروفیسٹر دیا کہ اس کے ڈاکومنٹ دوبارہ آپ کو اس کو ریجسٹر کرو اس کے پاس پھر تیس دن کا ٹائم ہے تیس دن کے اندر اندر اس کو پھر وہ دوبارہ ریجسٹر انگل کے پیش کرے گا اور جو ریجسٹری مانور ہوگا یا سب ریجسٹر ہوگا یا اس کی جو اتھارٹی ہیں وہ سیکشن 58, 59 اور 60 کی کے قائد زوابط کو فالو کرتے ہوئے اس کو پھر ریجسٹر کریں گے اور ریجسٹر اس کو ریجسٹری کرنے کا پابن ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 73 اب سیکشن 73 کہتی ہے کہ اپلیکیشن تو ریجسٹر اب پہلے جو ہے اب یہ 72 کے اندر یہ جو ہے سب ریجسٹر کے حکم کے خلاف اپیل ہے اب وہ جو اپلیکیشن لے گا وہ اپیل ہوگی وہ اپیل کرے گا سب ریجسٹر کے فیصلے کے خلاف اس کے ریفیزل کے خلاف ریجسٹر کو اب یہ سیکشن 73 کے اندر جو ہے یہ جہاں پارٹیز جو ہیں پارٹیز اگر ایک دوسرے کے ڈاکومنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے سے انکار کر دیتی ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو زمین دیتا ہوں آپ کے ساتھ میرا معایدہ ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں جی آدھے پیسے ابھی لے لو آدھے میں آپ کو ریجسٹار کے روبرو دوں گا اب میرے پاس پیسے نیوے ہیں میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی میں آپ ادھر آپ بیان دے تو میں آپ کو باید نکل کے دو دنوں کے بعد پیسے دے دوں گا آپ دیگڑی آتے ہو اب یہ جو صورتیال پیدا ہو جائے جہاں پارٹیز آپس میں ان کا کوئی کنفلیکٹ آ جائے یا اس ایکزیکیوٹن سے انکار کر دیں ڈاکومنٹ کی ایکزیکیوٹن سے تو پھر اس صورت میں یہ سیکشن 73 کے اندر جو پروسیجر دیا گیا اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ اپلیکیشن ٹو ریجسٹر جب مثال کے طور پر سب ریجسٹر جو ہے یہ فریقین کے جو اس ڈاکومنٹ کی ایکزیکیوٹن ہے اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو پھر صحیح سی بات ہے سب ریجسٹر بھی انکار کر دے گا اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ جاتا ہے اور سب ریجسٹر وہ ریجسٹر کر دیتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی ایک اپلیکیشن دینی پڑتی ہے پھر ریجسٹر کو اور اس کے ساتھ یہ جو یہ نکولات ہیں وہ لگانی پڑتی ہیں اور اس میں وہ شخص جو اپنے آپ کو منتاثرہ فریق سمجھتا ہے وہ پھر ریجسٹر کو اپلیکیشن موو کرے گا اور اس اپلیکیشن کے اندر وہ اپنے تمام تر حقوق جو ہیں وہ اور اس کے جتنے بھی گراؤنڈز ہیں ان کو ایکسپلین کرے گا اپنے رائٹس کو اسٹیبلش کرے گا ڈیوٹیز کو اسٹیبلش کرے گا اور جو بھی پارٹیز ایک دوسری کے جو وہ جو ہیں فیکٹس اینڈ فگر جو ہے اس کے اندر بتائے گا اور بتانے کے بعد وہ جو اپلیکیشن ہوگی یہ اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے جہاں پارٹیز انکار کر دیں وہاں اپلیکیشن ہے اور جہاں ریجسٹر انکار کرے پھر وہاں اپیل ہے اور یہاں سیونٹی تری کے اندر انہوں نے درخواست کی بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپلیکیشن مست بی ریٹن اس کو ریٹن ہونا چاہیے تحریری ہونے چاہیے اس کے بعد اس کے ساتھ کاپی آف ریفیزل آف سب ریجسٹر شیل بی نیکش بی دیٹ اور اس کے بعد اس کی جو آپ کی جو اپلیکیشن ہوگی آپ نے اس کو جیسے عام حالات کے اندر آپ پلنٹ جب انسٹیوٹ کرتی ہیں تو اس کو وہ تصدیق کرتی ہیں یا اس کی وہ جن الفی جو ساتھ چھوٹی سے لگاتے ہیں اسی کے اوپر اس طرح کا آپ نے وہ بھی بنانی ہے من الفی اور تصدیق بھی کرنی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی فور اب سیکشن سیونٹی فور کیا کہتی ہے سیکشن سیونٹی فور کہتی ہے کہ پروسیجر آف ریجسٹر آن سچ اپلیکیشن اب اس طرح کی اپلیکیشن جب ریجسٹر آر کو موصول ہوتی ہے تو اس کے اوپر وہ کیا طریقہ کار اختیار کرے گا وٹ پروسیجر ریکوائیٹ ٹو بی اڈاپٹیڈ بائی سچ ریجسٹر آر ون ہی ریسیوڈ اپلیکیشن انڈر سیکشن سیونٹی تری جب اس کو ملے گی تو اس نے کیا اس کے اوپر پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو وہ اس کو ملے گی اپلیکیشن ملے گی تو ریجسٹر آر جو ہے اس کو اپنے پاس ریجسٹر کے اندر وہ انڈورس کرے گا اس کو لکھے گا اور اس کے بعد وہ جو اس کے پاس اپلیکیشن آئے ہوگی اس کے اوپر انکواری کنڈاکٹ کرے گا انکواری کنڈاکٹ کرے گا اس کے انکواری دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو آیا کہ یہ جو ڈاکومنٹ جن کی ریجسٹرشن ریفیوز کی گئی ہے پارٹیز کی طرف سے کیا یہ درست ہوئی ہیں یہ ان کے تکمیل ہو چکی ہے ان کے اندر کوئی کانونی لیکونہ تو نہیں ہے دوسری چیز اس میں مصد وہ دیکھے گا آیا کہ اس کے اندر جو پارٹیز کے جو رائٹس ہیں وہ درست ہو پر اسٹیبلش کیے گئے ہیں ان کے اندر کوئی question of law تو نہیں ہے کیا اس کے اندر کوئی question of fact تو نہیں ہے یا ان کے اندر miss question of law effect تو نہیں ہے کیا ایک جسرے کے حقوق کی جو رائٹس جو لائیبیلیٹیز ہیں ان کے پاسداری کی گئی ہے کیا یہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ریجسٹرشن کے لیے suitable ہے اگر وہ suitable ہے تو پر آرڈر کر دے گا نہیں تو پر فیوز کر دے گا اس کے بعد آجاتے section 75 section 75 کہتی ہے کہ order by register to register order by register to register and procedure there on اب جب register اس application کے اوپر کوئی فیصلہ صادر کرے گا تو اس کو کیسے register کیا جائے گا اور اس کے اوپر کیا procedure deduct کیا جائے گا اس کے بارے میں 75 کے اندر بات کی گئی ہے وہ ہم ابھی آپ کے سامنے discuss کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر register محسوس کرتا ہے وہ application محسوس کرنے کے بعد کہ یار یہ جو document انہیں پارٹیز نے لگایا ہے ان کی refusal جو ہے یہ غیر قانونی ہے اور یہ تو document درست ہے قانونی طور پر تمام تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے اس کے اندر تمام rights کو ہیں وہ established ہیں اس کے اندر there is no any mistake of law mistake of fact and there is no any mixed mistake of law or mistake of fact so he will pass an order to register document تو اس کی register کرنے کے لئے order star ہوں گے وہ ایک حازہ کی section 58 59 اور 60 کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے rule and ضابط کو follow کرتے ہوئے اس کو حسب ذات طور پر اپنے پاس register number 1 میں درج کر لیں گے دوسری تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ process complete ہو جائے گا registration کا اور وہ اپنے register کے اندر اس کو درج کر لے گا اس کے بعد یہ تصور کیا جائے گا it should be imagine and یہ سمجھا جائے گا it will be imagine that کہ یہ registration ہوئی ہے یہ ایسے ہی ہوئی ہے جیسے first time ہوئی تھی چوتھی بات یہ ہے کہ دورانے سماعت اگر وہ جو application register کے پاس آئی ہوئی ہے وہ inquiry conduct کرتا ہے اور inquiry کے اندر کوئی ایسی بات اس کے سامنے آجاتی ہے اپنا register کے سامنے جسے وہ محسوس کرتا ہے if we think fit تو کوئی حق establish کرنا ہے کوئی liability establish کرنی ہے کوئی پتہ براری کرنی ہے کوئی مزید investigation کرنی ہے further investigation required to be made there in such application so he has power کہ وہ evidence call کرے وہ record call کرے اور witness کو call کرے ان کی statement کو record کرے وہ documentary evidence ہے اس کو search کرے اس کو ملازہ کرے اور ان کے اوپر evidence collect کرے اور اس کے بعد پھر اگر وہ جو بھی ترے کار ہے وہ استیار کرے گا اس کے بعد آجاتی section 76 section 76 کہتی order of refusal by register اب اس application کے اوپر refuse کرتا ہے اگر اس درخواست کو register refuse کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے refusal ground of refusal جو ہیں ان کو مکمل تفصیل کے ساتھ پیرا وائز ان کو clear cut الفاظ کے اندر اس کے پاس register number 2 موجود ہوگا اس کے اندر وہ اس کو mention کر دے گا اور متاثرہ فریق جو ہے اگر وہ application دیتا ہے تو بغیر کسی فیز کے بغیر کسی delay کے without any delay without any fees تو وہ register جو کہ وہ اپنے ground of refusal کی ایک نقل مصدقہ اس بندے کے حوالے کر دے کہ جو اس کے refusal سے اپنے آپ کو متاثرہ فریق یا agree person سمجھتا ہے اور جو جس بندے کا order کر دے گا تو اس کو درج کر دیا جائے گا اور اس میں دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ register کے حکم کے خلاف چاہے وہ section 75 کے تحت اس نے order دیا ہے اس order کے خلاف appeal نہیں ہو سکتی اس کے بعد آ جاتی ہے section 77 سیکشن 77 کیا کہتی ہے کہ suit in case of order of refusal by register اب register نے جو application اس کے پاس آئی ٹھیک ہے تو 72 کے تحت اپنا 73 کے تحت اور اس کو اس نے refuse کر دیا register نے اب یہ جو free can ہے جو agreed person ہے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا مقدمہ کسی civil court کے اندر لے کر جا سکتے ہیں وہاں جا کر اپنا right establish کریں اور اس کے بعد پھر وہاں سے order لے کر آئیں ڈگری لے کر آئیں اور وہ ساب register دیں اور اس مطابق اس کو register کرنے کا پابان ہوگا تو اس میں انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں کہ جب کوئی register کسی دستاویزات کو یا کسی document کو اپنے کسی حکم یعنی جو اس نے 72 یا 76 کے ذریعے register سیکھ کرنے کے بعد وہ عدالت کے degree لے گا اگر وہ اپنا رائٹی سٹیبلش کر لیتا ہے تو پھر register register اور sub register دونوں پا باندھوں گے اس کے register کرنے کے تو اگر وہ عدالت refuse کر دیتی ہے اس کے بعد شرط انہوں نے یہ آئی کی ہے کہ جب کوئی متاثرہ جس کا جس کی register کو refuse کر دیا register نے اگر اس حکم کے خلاف civil court کے اندر نہیں جاتا یا اس کا مقدمہ جو ہے وہ کسی وجہ سے dismiss and default ہو جاتا ہے تو اس کے document کا حق جو register کا حق ہے اس کو اس کے حق سے deprive نہیں کیا جا سکتا دوسری بات عدالت کی صورت میں ہر دو free candy ہوں گے ان کو برابر کی حقوق حاصل ہوں گے تو میں سمجھ دوستو میرا آج کا ٹاپک آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ آگیا ہوگی اگر آپ کو clear ہو گیا ہے تو آپ دوست شیئر کریں اس کو like کریں اگر آپ کو question کوئی رہی ہے آپ مجھے کمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ رہی ہے ویڈیو رہی ہے موسیقی